اور پرائیم نون کی شروعات کریں گے ایک بے حد محتوپون خبر کے ساتھ جہاں جمع کشمیر کے پنج میں سینہ کی گاڑی پر آتنک وادی حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے بڑے پیمانے پر تلاشی عبیان شروع کیا ہے اس آتنکی حملے میں پانچ جوانوں کی موت ہو گئی ہے ایک زخمی ہوا ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے آتنک وادیوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون اور کھوجی کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ادھکاریوں نے کہا کہ نیانترن ریکھا پر کڑی چوکسی کے بیچ سیما ورتی زلے راجہوری اور پنج میں ہائی ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ گھٹنا کے بعد بیم بیر گلی پنج مارک تک یاتا یات روک دیا گیا ہے اور لوگوں کو میڈھر کے راستے پنج جانے کی صلاح دی جا رہی ہے ادھکاریوں کے انصار سینا نے بتایا ہے کہ گروہوار کو جمع کشمیر کے پنج میں ہوئے آتنکی حملے کے نرکشن کے لیے این آئی اے کی ایک ٹیم اس جگہ کا دورہ بھی کرے گی الگ الگ جانچ ایجنسیاں تلاشی لینے میں جھٹی ہوئی ہیں اور پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر یہ آتنکی حملہ اتنی آسانی سے کیسے اسے انجام دیا گیا میٹنگ ہونے والی ہے جس میں پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو حصہ لیں گے اگلے مہینے لیکن وہیں پاکستان کی طرف سے جو آنتقوادی حملے ہوتے آئے ہیں وہ بند نہیں ہوئے ہیں جمہو کشمیر کو پردھان منتری شریر نریندر موڈی جی نے وکاس پت پر چلا دیا ہے یہاں شانتی بہالی کی ہے آنتقوادیوں کو بھی کم کیا ہے اور آنتقوادیوں کی آیو کو بھی کم کیا ہے جس جمہو کشمیر کو آئی ایس آئی اور کچھ لوگوں نے مل کر ایک ٹاریزم کیپٹل بنا دیا تھا موڈی جی نے اسے ٹوریزم کیپٹل بنا دیا ہے اس سے بخلا کر لگاتار اپنے شریعانتروں سے نشفل ہوتے دیکھ کر گبرہت و بخلاہت میں آئی ایس آئی ایسی گھٹنائیں کر رہی ہے لیکن ان کے شریعانتر سفل نہیں ہوں گے ایک بھی شریعانتر سفل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا دوشی بکشے نہیں جائیں گے کسی بھی دوشی کو چھوڑا نہیں جائے گا دیش اپنی سرکشہ کرنا جانتا ہے یہاں پہ آ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان اس طرح کے جب اٹیک کرواتا ہے وہ بھی جی ٹونٹی جب بیٹک ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ اس کی گبرہت ہے بخلاہت ہے کنٹا ہے لگاتار اصفلتا سے یہ کنٹت اجنسیاں ایسی گھٹنائے کر رہی ہیں بکشے نہیں جائیں گے ایک وکاس کی رہا پر شانتی کی رہا پر لوگ تندر کی رہا پر جمہو کشمیر بڑھ چکا ہے اب آئی ایس آئی کا شرنطر کامیاب نہیں ہوگا بخلاہت ہے پاکستان کی اور جس کے چلتے اس طرح کے اٹیک کروائے گئے ہیں اور لیکن وہ جو بھی دوشی ہیں وہ بکشے نہیں جائیں گے کیمرمن نارائندرت کے ساتھ راجن ویر نیوز اٹین جمہو بی جی سیکٹر کے بٹا دوریا علاقے میں جو کل آتنگوادی حملہ ہوا ہے اس سے ایک بات تو نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ آتنگوادیوں نے اپنی سٹریٹیجی چینج کر دیا ہے اور اب آتنگوادی پھر ایک بار گنے جنگلوں میں چھپ کے جنگلوں میں چھپ کے پھر آتنگوادی حملے کر رہے ہیں اور کل جو آتنگوادی جنہوں نے یہ آتنگوادی گھٹنا انجام دی ہے وہ بھی وہاں جنگل میں چھپے ہوئے تھے ایسا انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہنا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آتنگوادیوں کی جو نئی سٹریٹیجی ہے اس کے مطابق وہ نکسل جیسا حملہ کرتے ہیں اور جو کل بھی آتنگوادی حملہ ہوا ہے وہ بھی ایک نکسل پیٹرن پہ جس طرح نکسلی جو ہے گنے جنگلوں میں چھپ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ شلٹر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ آتنگوادی حملہ کرتے ہیں یہاں پہ جو بی جی سیکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بالا کورٹ ایریا ہے تو یہاں پہ آپ ان جنگلوں کو دیکھ سکتے ہیں جو میرے پیچھے ہیں انہی جنگلوں کا سہارا جنگلوں کا سہارا لے کر اور ترین پہاڑیوں کا سہارا لے کر آتنگوادی اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں اور آتنگوادیوں کی جو منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیجویلٹیز کریں سیکیورٹی فورسز کا آرمی کا اور کل کی جو آتنگوادی گھٹنا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آتنگوادی کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے ہی یہاں پہ انہوں نے پہلے ریکی کی تھی اور اس کے بعد ایک جگہ پہ وہ اپنا انہوں نے ہائیڈاؤٹ بنایا تھا اسی ایریا میں بٹا دونیا ایریا میں اور اس کے بعد جب انہوں نے کل آتنگوادی گھٹنا کو انجام دیا اور اس کے بعد وہ وہاں پھر اپنے ہائیڈاؤٹ میں یا کہیں اور جگہ پہ چھپنے میں کامیاب ہوئے تو سٹیٹیجی یہ ہے آتنگوادیوں کی جو نئی پرستیتی ہے کیونکہ ہنٹر لینڈز میں اور جگہ جگہ پہ ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہیں اس لئے اب وہ دوبارہ جنگلوں کا سہارہ لے رہے ہیں جنگلوں کی طرف روک کر رہے ہیں اور جنگلوں میں جا کے وہاں پہ چھپ رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کی نظر سے وہ بچتے رہیں آتنگوادیوں کا یہ بھی یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگلوں نے کل یہ گھٹنا انجام دی تھی وہ تقریباً اٹھارہ دن پہلے آئیس آئی کے کچھ آکاؤن سے ملے تھے جو آرمی کے آفیشلز ہیں پاکستان کے اور انٹر سرویس آئیس آئی کے آفیشلز سے ملے تھے اور ان کو نردیش ملا تھا کہ جی ٹوانٹی کشمیر ویلی میں ہو رہی ہے میں میں اور سیریز آف میٹنگ جو ملکشمیر میں اس وقت بھی ہو رہی ہیں تو ان کو سیبرٹاج کرنے کے لیے آتنگوادی گھٹناوں کو تیزی سے عمل میں لائے جائے اور خاص کر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو زیادہ نشانہ بنائے تو کل جو آتنگوادی گھٹناوں ہوئی ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے اور اسی لیے کل سے جب سے یہ آتنگوادی گھٹنا ہوئی ہے تب سے لگاتار سیکیورٹی فورسز نے کوامنگ آپریشن چلایا ہوا ہے اور خاص کر گنے اور کوہرے جنگلوں کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی آتنگوادی کوئی چھپا تو نہیں ہے تو کل ملا کے اب پہاڑیوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے گنے جنگلوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے اور آتنگوادیوں کی کوشش ہے کہ انہی جنگلوں میں چھپکے پھر آتنگوادی گھٹنا کو انجام دے کامرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بات نیوز ایٹین بیجی سیکٹر پہنچ تو اس ویچ آپ کو ایک بڑی خبر بتا دے ہمارے سیکیورٹی افیرز ایکسپرٹ منوش گپتا نے یہ ایکسکلوزیو انپوٹ دیا ہے جہاں آتنگی گھٹوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاف کیا ہے شہروں کے اندر حملہ کرنے کی نیتی میں انہوں نے بدلاف کیا ہے آتنگی گھٹ اب جنگل کی طرف نکسلیوں کی طرح شہر سے جنگل میں وہ شفٹ ہوئے ہیں کچھ لوگوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں ہم نے کی بڑی سازش کے بعد جنگل میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور جنگلوں میں سرکشہ بلوں کی آواجاہی میں مشکل ہوتی ہے سرکشہ بلوں نے کچھ او جی ڈبلیوز کو بھی اسے سلسلے میں پکڑا ہے تو ایکسکلوزیو انپوٹ آپ کو دے رہے ہیں جہاں آتنگ وادیوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاف کیا ہے اب شہروں میں وہ نشانہ بنانے کی بجائے جنگلوں کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہے اور وہاں پر جو ہیں وہ جوانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ان کے دوارہ کی جا رہی ہے اور اسی پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ورشت ساہی ہوگی تیجندہ سنگھ سوڑی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تیجندہ جی یہ جو ایکسکلوزیو انپوٹ ہمیں دیا ہے ہمارے سیکیورٹی افیرز ایکسپورٹ نے کیا گوچھ اترکت جانکاری اس حوال اسے مل پائی ہے دیکھیں جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ ایڈیٹر ہیں منوج گوپتا جی ان کی یہ ایکسکلوزیو انپوٹ ہیں جو آتن کی سنگھٹھن ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹیجی ہے آتن کی گھٹی ویڈیوں گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے اس میں انہوں نے کافی چینج لائے ہیں پہلے جیسے شہر کے علاقوں میں آتن کی حملے ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے یہ آتن کی حملے جو ہیں وہ شفٹ کر دیئے ہیں جنگل کے علاقوں میں وہ والے علاقے جہاں پر انہیں آتن کی گھٹنا کو انجام دے کر جنگل میں چھپنے کی آسانی ملتی ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شہروں میں جیسے سری نگر سٹیٹی میں یا جمہو سٹیٹی میں آتن کی گھٹی ویڈیوں کو انجام دیا جاتا تھا لیکن اب یہ انہوں نے نئی سٹیٹیجی اپنائی ہے جیسے نقسل جو آتن کی گھٹنائی کرتے ہیں جنگل میں چھپکے اس طرح سے یہ آتنکووادی جو جمہو کشمیر میں سکریے ہیں وہ بھی اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا اکتوبر گیاران دو ہزارت اکیس میں جو آتن کی حملہ ہوا تھا اسی علاقے میں باٹا دوریاں میں جس میں نو جوان شہید ہو گئے تھے وہاں پر بھی آتن کیوں نے جنگل کا جو سہارا لیا تھا ابھی تک وہ آپریشن چل رہا ہے وہ آتن کیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے اس سال کی شروعات میں ایک آتن کی حملہ ہوا تھا ڈانگری گاؤں ہے یہ رجوری گا وہاں پر ہندوؤں کے پریواروں کو چن کے مارا گیا تھا تو وہاں پر بھی آتن کی جو ہے جنگل کے علاقے سے آئے تھے اور جنگل میں ہی وہ پھر جا کے چھپ گئے ابھی تک ان لوگوں کا بھی کوئی سراغ نہیں پتا چلا ہے اور کافی دیر سے آتن کی جو ہے وہ اپنے OGW نیٹورک جو ان کا کشمیر یا جمعوں میں سکریے ہے اس پہ ان کا جو یہ ان کے ساتھ کم نیکیشن ہے وہ کم ہوا ہے بلکل اس کو وہ نیٹورک پہ جنسیز نے ایک نکیل کس کے رکھی ہے تو اس نیٹورک کو بھی آتن کی سنگٹھن جو OGW نیٹورک ہے اسے یوز نہیں کر پا رہا تو اس لیے آتن کی گھٹنا کو انجام دے کر جنگل میں چھپ جانا ان کے لیے کافی آسان رہتا ہے تو اس لیے یہ نئی سٹیٹیجی جو ہے وہ آتن کی سنگٹھنوں نے اپنائی ہوئی ہے بلکل بلکل تیجندہ جی جہاں آتنکیوں کے لیے جنگل میں چھپ کر اس طریقے سے آتنکوادی گھٹناوں کو انجام دینا آسان ہے وہی سینہ کے لیے اور جانچ ایجنسیوں کے لیے یہ بڑا کٹھن ٹاسک ثابت ہوگا کیونکہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں بہت لمبے سمجھ تک چھتیز گھڑ کو میں نے کور کیا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے نکسلی سکریہ رہتے ہیں جنگلوں میں چھپ کر جس طریقے سے گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں تو ان تک پہنچ پانا کہیں نہ کہیں بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں آس پاس لوگ ہوتے ہیں پوچھتاش کرنے کے لیے چھانبین کرنے کے لیے کئی سہولتیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر گاؤں میں جب اس طریقے سے نکسلی پہنچتے ہیں گھنے جنگلوں میں جب اس طریقے سے آتنگوادی پہنچتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں بہت بڑا چیلنجنگ سیچویشن یہ رہتا ہے جانچ ایجنسیوں کے لیے بھی چیلنج تو بہت ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے لیکن یہ والا جو رنیتی ٹیرسٹ اپناتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی کاؤنٹر سٹیٹیجیز اپناتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شہر کے علاقے میں کئی آئی ویٹنیسز ہوتے ہیں چپے چپے پہ آج کل سی سی ٹی بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور جنگل میں آتنکیوں کو یہ فائدہ رہتا ہے کیونکہ یہ جو جنگل کا علاقہ ہے ایک تو لائن اپ کنٹرول کے ساتھ تھٹا ہوا ہے دوسرا کافی اس میں گھنے پیڑ ہیں اور یہ جو بھاٹا دوریاں کا جنگلی علاقہ ہے یہاں پر سرنگیں بہت زیادہ ہیں نیچرل کیوز بہت زیادہ ہیں جس کا جو فائدہ ہے یہ آتنکی اٹھاتے ہیں اور جا کے ان میں چھپ جاتے ہیں جو بھاٹا دوریاں کا انکاؤنٹر جو دو ہزار اکیس میں ہوا تھا اس میں بھی یہی شک تھا کہ آتنکی جو ہیں وہ گفاؤں میں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے آپریشن وہ چلایا گیا تھا کچھ سال پہلے لگ بگ ایک ڈیٹھ دشک پہلے انڈین آمی نے ایک آپریشن شروع کیا تھا جس کا نام آپریشن سرپ وناج تھا ہل کا کا پہاڑ میں پاکستانی آتنکی چھپے تھے اور سو کے قریب آتنکی جو ہیں وہاں پر مارے گئے تھے کیونکہ آتنکیوں کو یہ پتہ ہے کہ جنگل کے علاقے میں چھپنا کافی آسان رہتا ہے اور جنگل کا علاقہ ہے کیونکہ کم برفباری ہوتی ہے تو اس لیے انہیں وہاں پر چھپنے کی اچھی جگہ مل جاتی ہے آتنکیوں کو کشمیر گھاٹی میں یہ رہتا ہے کہ سردیوں میں برفباری کی وجہ سے بھاری برفباری ہوتی ہے تو ان آتنکیوں کو نیچے رہائشی علاقوں میں آنا پڑتا ہے لیکن جمہوں کے علاقے میں ان کے لیے سہولیت ہو جاتی ہے کہ اس جنگل میں زیادہ برفباری نہیں ہوتی اور وہاں پر انہیں وہ پنہگاہ جو ہے مل جاتی ہے بلکل بلکل تیجندے جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری سینہ پورے طریقے سے سکشم ہے کہ آتنکوادی کوئی بھی strategy اپنا لے ان تک پہنچ کر انہیں پکٹ ضرور لیا جائے گا تھوڑے بہت challenges ضرور ہیں اگر آتنکوادیوں نے اپنی رننیتی میں بدلاف کیا ہے تو ہماری سینہ ہمارا گرہ منترالے اتنا سکشم ہے کہ اپنی رننیتی میں بدلاف کرتے ہوئے آتنکوادیوں تک ضرور پہنچے گا دیجندے جی بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاریاں درشکون تک پہنچانے کے لیے اور یہاں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے جلد حاضر ہوں گے خبر کے نور سے جہاں برباری اور بارش کا دور جاری اس کی چلتے زلے میں شیط لہر بڑھ گئی ہے جانکاری کے انصار پانگی نالا نیسنگ جھولے کے پاس راشتیہ اچھ مارک پانچ عورد ہوا ہمیرپور کے راجکیہ ہائی سکول سوہل کے نوئی ککچھم پڑھنے والے چھاتھ نے سولر لنچ باکس پر نباد لکھا ہے اور سولر لنچ باکس کو اول اس تھان ملا ہے اس کی چلتے اب راجز تریئے سائنس میتمیٹکس آن اینوارمنٹ ایکزیویشن ایکزیویشن کے لیے بھی چین کیا گیا جو کی سولر میں 26 اپریل ہوگا ہمیرپور میں 156 کروڑ کی لاغت سے ودیوت سیواؤں کو چاکچوبن کیا جائے گا جس کو لے کر لگ بھگ 156 کروڑ روپے کی بڑے کاریوچ تیار تو تصویریں یہ سامنے آئی ہیں حادثے کے وقت کے تصویریں ہیں جب آتنکوادیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا اور اس آتنکوادی گھٹنے میں پانچ جوان شرہید ہو گئے ہیں ایک زخمی بتایا جا رہا ہے پورے علاقے پر سرچ آپریشن جاری ہے جو سرکھ سے پنج میں سینہ پر آتنکی حملہ ہوا وہی اس حملے کے ویروض میں جگہ جگہ پردرشن بھی کیے جا رہے ہیں جمہوں سے ایک نائے کی ٹیم بھی بہت جلد اس پر اماملے کی چھانبین کرے گی اور اسی کے ساتھ ایک ایک ایکسکلوزیو انپٹ بھی آپ کو دینے جہاں یہ جانکاری نکل کر آئی ہے کہ آتنکوادیوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاغ کیا ہے اس سے پہلے تک آپ کو یاد ہوگا کہ شہروں میں بسوں کو نشانہ بناتے تھے بھیٹ بھارڈ والے علاقوں میں آتنکوادی اس طریقے سے آتنکی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے لیکن اب بیٹے کچھ سمجھ سے جو ہم دیکھ پا رہے ہیں پہلے راجعوری کے دانگری میں گھنے جنگلوں میں چھپ کر انہوں نے ایک گاؤں کو نشانہ بنایا اور اب گروہ بھار کو جس طریقے سے سینہ کے کافلے پر حملہ کیا سینہ کے جوانوں پر حملہ کیا پنج میں اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آتنکوادیوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاغ کیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آتنکی گھٹ اب جنگل کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں وہیں سے اس طریقے کے حملہوں کو انجام دے رہے ہیں وہیں پنج میں سینہ پر ہوئے آتنکی حملے کا ویرود ہو رہا ہے جمعو میں بھاجپا کارکرتاؤں اور نیتاؤں نے ویرود پردرشن کیا اس میں پوروہ مل سی بکرم رندہوہ بھی شامل ہوئے دیکھیں جو کل پاکستان کے اشارے کے اوپر پنچ کے اندر آنتکوادی گتیویدیوں کو اور بڑاوہ دیتے ہوئے پاکستانی پٹوں نے جو عرکت کی ہے وہ نہ قابل برداشت ہے دیش نے پانچ شورویروں کو کھویا ہے یہ پانچ شورویر ایسے پچاس کافروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار کے جو ہے وہ حساب پورا نہیں ہوگا یہ یقیناً ہے کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہا ہے اب جب کی جمہو کشمیر ایک بہترین راستے پہ ایک وقاس کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے جمہو کشمیر کا واتور بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ برداشت پاکستان سے اور جمہو کشمیر میں پاکستان کے سپانسر پٹے جو ہیں ان سے نہیں ہو رہا ہے لیکن یقیناً سیکیوروڈی ایجنسیز پوری طرح مستعد ہیں اس گھٹنا کو صدارن طور پر نہیں لیا جا سکتا یہ ہم نے پانچ شورویر خوئے ہیں کب سے کم بھی پچاس جو ہیں وہ آن تک واتیوں کو ملوت کے گھاڑ اتار کے بھی جو ہے اس کا بدلہ جو ہے پورا نہیں لیا جائے گا پردان منطری نریندر موڈی نے سیول سرویس ڈے کی افسر پر دیش کی پرشاسنک افسروں کو سمانت کیا جمہو کشمیر کے بھی دو افسروں ڈاکٹر سرش ازغر اور شاہد اقبال کو سمانت کیا گیا پی ایم موڈی نے ادھکاریوں کو سمبودت بھی کیا ڈلی میں آئے ہو جت کارکرم میں کینڈر منطری جت اندر سنگھ سمیت کئی ورش پرشاسنک ادھکاریوں نے شرکت کی سیول سیوات دیوش کی بہت بہت شب کاملہ ہے اس سال کا سیول سرویس ڈے بہت زیادہ مہتوکوڑ ہے ایک ایسا سمح ہے جب دیش نے اپنی آجھادی کے پچتر ورش پورے کیے ایک ایسا سمح ہے جب دیش نے اگلے پچیس ورشوں کے بیرات وشال لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے تیجی سے قدم بڑھانا شروع کیا ہے دیش کو آجھادی کے اس امرکال تک لانے میں ان ادھکاریوں کی بڑی بھومی کا رہی جو پندرہ بیس پچیس سال پہلے اس سیوہ میں آئے اب آجھادی کے اس امرکال میں ان یوبا ادھکاریوں کی بھومی کا سب سے بڑی ہے جو اگلے پندرہ بیس پچیس سال اس سیوہ میں رہنے والے ہیں اس لیے میں آج بھارت کے ہر سیوہ ادھکاری سے یہی کہوں گا کہ آپ بہت بھاگشالی ہیں مجھے پورا بشواس ہوئے کہ میری بات پہ آپ کو بھروسہ ہوگا ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ بھی مانتے ہو بھاگشالی نہیں ہے اپنی اپنی سوچ ہر کسی کو مبارک آپ کو اس کالکھن میں دیش کی سیوہ کرنے کا موقع بھلا ہے آج ہزی کے امرت کال میں دیش کے سوادھمتہ سینانیوں کے سپڑوں کو پورا کرنے کا ادھائی تو ہم سبھی پر ہے ہمارے پاس سمی کم ہے لیکن سامرخ بھرپور ہے ہمارے لکش کٹھین ہے لیکن حوصلہ کم نہیں ہے ہمیں پہاڑ جیسے اونچائی بھلے چڑھنی ہے لیکن ارادے آسوان سے بھی اونچے جادہ اونچے ہیں ہمارے ساتھ بزاتے خود موجود ہیں شاہد اقبال چودری جنہیں یہ عزاز اور سممان ملا شاہد بھائی جس طریقے سے آپ کو عزاز سے نوازا گیا چنا گیا کتنا بڑا سممان اور عزاز ہے آپ کے نظر میں مجھے لگتا ہے جو پرائم میسٹرز آوارڈ فر ایکسیلینس ان پبلک ایڈمنسٹریشن جو مشن یوتھ کے لیے ہمیں دیا گیا ہے وہ صرف میرے لیے یا ہماری ٹیم کے لیے ایک بائی سے فقط بات نہیں پوری سٹیٹ کے لیے اور خاص کر کے جمہو کشمیر کے یوتھ کے لیے ہے پچھل لگ بھر دو ڈھائی سال سے ہم نے زمینی سطح پہ کام کیا ہے یوتھ کلوبز بنائے ہیں ویلیجز میں ڈیفرنٹ سکیمز لائی ہیں جس میں ایک ٹرانسپرینسی کے ساتھ فاسٹ ٹریک پہ کام بھی کیا گیا ہے ایڈوکیشن سکل ڈیولپمنٹ سے لے کے سپورٹس تاک باقی جتنے بھی ہمارے نوجون لوگوں کی ایسپیریشن سے ان کو پولا کرنے کے لیے اور ہمارے جمہو کشمیر کے جو لیفٹنین گورنر ہیں منوج سنہ صاحب ان کی ستارت میں جو مشن یوت کو خود ہٹ کرتے ہیں چیف سیکرٹری ہیں جمہو کشمیر کے ڈاکٹر مہتا صاحب تو ایک بڑا ایک لارج سکیل اس میں ایک ایفرٹ پوری گورنمنٹ کا رہا ہے مجھے لگتا کہ جمہو کشمیر گورنمنٹ اور عوام کے لیے ایک بہت بائی سے فقر بات ہے دیکھیں تو یہ پہلا نہیں بلکہ یہ تیسرا ایوارڈ ہے آپ کے لیے کس طریقے سے کام کرتے رہے اور جو تمام اعزازات آپ کو ملے سممان ملے اس میں یہ کتنی قدر کریں گے اس کی دیکھیں جو فرس پرائم نسٹر ایوارڈ ہے وہ 2014 میں ہمیں ملا اور اس کے بعد ایک بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے ہم نے بریجز کا کام کیا تھا لگ ایک ون سیونٹی بریجز بنے اس کے ایڈوکیشن کا جو لیول ہے وہاں کافی ایمپرویمنٹ ہوا جو لاس آف لائف کئی بر ہوتا تھا اس میں ایمپرویمنٹ دکھی گی کہ اس قسم کا نقصان نہیں ہوتا اور کافی ساری جو ویلیج لیول پر جو کنیکٹیویٹی ہے اس میں ایمپرویمنٹ ہوئی اس کے بعد یہ جو پرائم نسٹر ایوارڈ ہے مجھے لگتا کہ ایک بہت بڑی ایچیویمنٹ جمہو کشمیر کے لیے ہے کہ ہمارا ایک سلوگن رہا ہے ایک نعرہ رہا ہے یوت کو ایمپاور کرنے کے لیے جمہو کشمیر میں اور جس طرح سے لگ بگ چھے سو سے زیادہ ایسے پروجیکٹ انویشن کے پورے کنٹری میں سے جو تھے اور ان میں سے نمبر ون پر مشن یوت کا آنا ایک کافی ایچیویمنٹ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے اس کا کریڈٹ میں ان کو دینا چاہوں گا پرسلی میرے میرے لیے دیفنیٹلی اپنے کریئر میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ لمحہ ہے لیکن مجھے لگتا کہ اس میں ہزاروں لوگوں کا کانٹریبیشن ہے جنہوں نے مشن یوت کو یہاں تک لیا پیچھلے دو سال جمہو کشمیر کے لیے وہ آگے بھی یوت کو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ یوت آگے آئیں اور محنت اور جدوجہد کے ساتھ جو ہے جو چیلنجز ہیں جمہو کشمیر کو لے کر اس کا سامنا کریں کیمبرمن ویپن کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیٹین تلے اور اس کے ساتھ بلٹن میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی لیکن جمہو کشمیر لداخ ہیمارچل کی اہم خبروں کو جاننے کے لیے اب جڑے رہی نیوزیٹین جکیل ایچ کے ساتھ وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ